اشرف گنی پھر بھی ناکمو چڑھاتے ہوئے نظر آئے پاکستان کے خلاف بیان اور الزامات لگانا اشرف گنی کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے نیا کھیل نہیں ہے بلکہ وہ پاکستان پر الزامات لگانے کے پرانے کھلاڑی ہیں افغان صدر کا بھارت سے رشتہ بہت گہر ہے اور نظر آتا ہے ان کی باتوں سے ماضی میں افغان صدر جب نئی دہلی کے دورے پہ پہنچے تھے تو افغان صدر کے جیسے تیوری بدل گئے پاکستان کو آنکھیں دکھانا شروع کر دی اور اشرف گنی نے نئی دہلی پہنچنے پر بھارت ہی بھاشا کا رج کر استعمال کیا اشرف گنی نے نام لیے بغیر پاکستان کو دھمکی دی اور پاکستان کو بقاعدہ خبردار کرتے ہوئے کہا کہ جو بھارت اور افغانستان کے راستے بلوک کرے گا خود بلوک ہو جائے گا اب افغان صدر کا کہنا تھا کہ بھارت اور افغانستان کا راستہ روکنے والے ملک کا اپنا راستہ روک جائے گا یعنی اس وقت بھی اشرف گنی نے پاکستان کا نام لیے بغیر پاکستان پر خوب چڑھائی کی وہ کہتے ہیں کہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے ٹھیک ویسے ہی موڈی کے پاس پہنچ کر موڈی جیسا رنگ روپ اشرف گنی پر بھی نظر آیا اب افغان صدر اشرف گنی نے بستی اور جنوبی ایشیای رابطہ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کیا کہا پھر پاکستان پر الزام آئیت کیا کہ پاکستان سے دس ہزار جنگ جو افغانستان میں داخل ہوئے ہیں اب بندہ پوچھے جو ملک امن کے لیے کوشش کر رہے ہیں وہ ایسا کیوں کرے گا اور دوسرا شرف گنی نے مزید کہا کہ اگر بات چیت نہ ہوئی تو ہم طالبان کا مقابلہ کریں گے یہ امن کے لیے آخری موقع ہے یعنی افغان صدر کے بقول پاکستان کے راستے سے افغانستان میں دہشتگردی ہو رہی ہے جبکہ سب جانتے ہیں کہ افغانستان میں بھارتی دہشتگردوں کو کون پناہ دیتا رہا ہے جو افغانستان کے راستے سے پاکستان پر حملہ آور ہوئے آتا دوسری بات اسلام آباد میں کل شروع ہونے والی افغان امن کانفرنس ملتوی کر دی گئی اور یہ کیوں ملتوی ہوئی ہے اس کی کہانی بھی ذرا سن لیں پاکستان نے افغان صدر اشرف گنی کی درخواست پر یہ کانفرنس ملتوی کی ہے لیکن لگ ایسا رائے کہ افغانستان کے صدر بھارت کی ڈکٹیشن پر چلنا چاہتے ہیں اب ایسے وقت میں جہاں طالبان کی گرفت افغانستان پر بڑھتی جا رہی ہے وہاں افغان صدر یہ پیغام دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اگر بات چیت نہیں ہوتی تو ہم پھر لڑائی کی جانے بڑھیں گے آپ احسان فراموشی دیکھئے کہ افغان صدر کی آنکھوں پر اب بھی بھارت سے مٹی بندی ہوئی ہے اب افغان صدر نے پاکستان کے افغانستان میں آمن کوششوں کو نظر انداز کرتے ہوئے الٹا پاکستان پر یہ افغانستان میں دہشت گردی کو فروغ دینے کا